نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان ابن عامر عبدبیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتر احدكم فلیفتر على تمر فاین لم یجد فلیفتر على مائ فاینہو تہور وفی لفظ فاینہو له تہور وفی لفظ آخر فاین الماء تہور صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو سجدنا سلمان ابن عامر دبیج رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی روزہ افتار کرے تو وہ خجور کے ساتھ افتاری کرے اور اگر خجور دستیاب نہ ہو تو پانی سے افتاری کر لے کہ بے شک یہ خوب پاک کرنے والا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کسی خاص تشریح کی حاجت نہیں ہے آپ حدیث مبارکہ سے ہی اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ خجور اور پانی یہ دونوں خوب پاک کرنے والی چیزیں ہیں تو افتار کے لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے استعمال کا حکم دیا نہ ملنے پر پانی سے افتار کرنے کا خجور کے نہ ملنے پر رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتہ فرمایا ایک دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمایا سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز افتاری کے وقت اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کتنا عظیم وقت ہے افتار کا سبحان اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہی وجہ ہے کہ غلامان رسول مومنین افتار کے وقت خوب جی بھر کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی افتار کے وقت کی جانے والی مومنین کی دعاوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل ابن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افتار میں جلدی کرتے رہیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت ہوتے ہی افتار کر لینا یہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خیر و بھلائی کی حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جہاں افتار کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر باعث فضیلت و برکت ہے اسی طریقے سے افتار کرانا چاہے وہ خجور سے ہو چاہے پانی سے ہو چاہے دودھ سے ہو بہت بڑا ثواب اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں افتار میں جلدی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افتار کے وقت جہنم سے آزادی کے حوالے سے بھی فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ افتار پانی یا خجور سے کر کے اللہ عزبہ جللہ کی بارگاہ سے جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت جلل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح و تفیل وقت پر جلدی سے افتار کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ